اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کے لیسن میں ہم روونگ فریم کو ڈسکس کریں گے روونگ فریم سے مطلق جن ٹاپکس کو آج کے لیسن میں ہم کور کریں گے وہ ہے نیڈ فور روونگ فریم ہم ڈسکس کریں گے کہ روونگ فریم کی ضرورت کیوں ہے رنگ سپننگ کے اندر ابجیکٹیوز کیا ہے روونگ فریم کے آپریشن سیکونس کیا ہے روونگ فریم کی پھر اس کے جو آپریشن کے حوالے سے اس کے مختلف ایریاز ہیں زونز ہیں کریل ایریہ ہے ڈرافٹنگ زون ہے فلائر ہے ان کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو روونگ فریم کے حوالے سے آٹومیشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو ہمارا جو رنگ سپننگ کا پروسس ہے اس میں ہم نے ڈرافٹنگ تک کا پورشن جو ہے ڈرافٹنگ تک کی سٹیجز اور ڈپارمنٹس ہم نے کور کر لیے تھے اور کومڑ یان کے حوالے سے کومڑ اور لیپ فورمر کا پورشن بھی ہم نے کور کر لیا تھا تو ڈرافٹنگ کے بعد فنشر ڈراف فریم کے بعد سمپل ایکس آتا ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سمپل ایکس کی یا روونگ فریم کی رنگ سپننگ کے اندر ضرورت کیا ہے رنگ سپننگ فریم کے اوپر یان بنانے کے لیے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آرڈرڈ اور کلین سٹرینڈ آف فائبرز ہو جو ہم رنگ فریم کو فریم کو پریزنٹ کریں اور رنگ فریم کے اوپر سپننگ کے بعد ہمیں ریکوائرڈ کاؤنٹ کا یان مل جائے تو جو ہمارا ڈراف ریم کا سلائبر ہوتا ہے اس میں یہ دونوں پر اپارٹیز موجود ہوتی ہیں یعنی کہ یہ کلین بھی ہوتا ہے اور یہ آرڈرڈ سٹرینڈ آف فائبرز بھی ہوتا ہے تو اگر اس میں یہ دونوں ریکوائرمنٹس موجود ہوتی ہیں جو ہمیں یان بنانے کے لیے چاہیے تو ڈراف ریم سلائبر کو ہم ڈریکٹلی رنگ کے اوپر لے جا کے یان میں کنورٹ کیوں نہیں کر سکتے اس کے لیے میں پیچ میں روگنگ کا پروسس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے وہ بھی تب جب روگنگ فریم کا استعمال کچھ ایڈیشنل ڈراو بیکس یا ڈس اڈوانٹیجز بھی رکھتا ہے جب ہم روگنگ فریم کو رنگ سپننگ کے اندر ڈراو فریم اور رنگ فریم کا درمیان انسٹال کرتے ہیں تو جو ایڈیشنل ڈراو بیکس ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہ روگنگ فریم ایک کمپلیکیٹڈ مشین ہے کہ روگنگ فریم سے جو آوٹپوٹ ہمیں چاہیے اس آوٹپوٹ کو لینے کے لیے اس مشین کا جو ڈیزائن ہے وہ انسیسریلی کمپلیکیٹڈ ہے پھر چونکہ اس کا ڈیزائن کمپلیکیٹڈ ہے میکینیکلی تو اس میں پوسیبیلٹی او فارس بھی اسی حساب سے پھر زیادہ ہوتی ہے اور اس کی جو آوٹپوٹ ہے اس میں ڈیفیکٹس کے آ جانے کا بھی اتنی ہی پوسیبیلٹی ہوتی ہے تو پھر چونکہ رنگ سپیننگ کے پروسس میں یہ ایک ایڈیشنل پروسس ہے تو یہ فلور کے اوپر سپیس بھی لیتا ہے ایڈیشنل کاسٹ بھی اس کی ہوتی ہے لیبر کاسٹ ہوتی ہے الیکٹریسٹی کی کنزپشن ہوتی ہے مینٹیننس کاسٹ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے جو یان کا پروڈکشن کا پروسس ہے اس کو بہت زیادہ کاسٹلی کر دیتی ہیں پھر اس مشین کی جو آوٹپوٹ ہوتی ہے جو رولونگ کی شکل میں ملتی ہے وہ بھی سینسٹیو ہوتی ہے جس سے اس کی ہینڈلنگ میں بھی پروبلمز آتی ہیں اس کو سینسٹیو ہینڈلنگ چاہیے تو جب درافریم سلائیور کے اندر وہ تمام پروپرٹیز موجود ہیں جس سے درافریم کے سلائیور کو ڈریکٹلی یان میں کنورڈ کیا جا سکے تو پھر اتنے سارے ڈس اڈوانٹیجز کو برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ دو مین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے روگنگ فریم یوز کیا جاتا ہے رنگ سپننگ کے اندر سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر ہم سلائیور کو یان میں کنورڈ کرنا ہو تو سلائیور چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک تھک سیٹرینڈ آف فائبرز ہے یعنی کہ یہ اچھا خاصہ اس کی تھکنس اچھی خاصی ہوتی ہے یان کے مقابلے میں تو اگر ڈراف فریم کے سلائیور کو یان میں کنورڈ کرنا ہو تو جو ڈرافٹ دینا پڑے گا ہمیں سلائیور کو یان میں کنورڈ کرنے کے لیے اس کی میگنیچور بہت زیادہ ہوگی یہ تقریباً 300 سے لے کے 500 تک کے درمیان کا ڈرافٹ ہوگا جو ہمیں سلائیور کو دینا پڑے گا تاکہ وہ یان میں کنورڈ ہو جائے اور ڈرافٹ کا ہمیں پتا ہے کہ ریڈکشن ان ویٹ پر یونٹ لینکھ ہوتا ہے کہ یونٹ لینکھ کے اندر اس کا ہم ویٹ اتنا ریڈیوز کر دیں کہ ہمیں ریکوائیور تھکنس کا یان مل جائے تو سلائیور جو ہے وہ چونکہ تھک ہوتا ہے تو وہ ہیری بھی پھر ہوتا ہے اور اس سے جو فلائی کے کریئٹ ہونے کی پاسیبیلٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے فلائی کسی بھی رنگ سپیرنگ کے اندر کسی بھی مشین کے اوپر جو فائبرس میٹیریل سے باریک فائبر جب اڑتے ہیں مشین کے اوپر تو اس کو فلائی کہتے ہیں تو یہ فائبر چونکہ اس کے اندر جو سلائیور ہے وہ تھک سٹرینڈ آف فائبرز ہوتا ہے تو اس سے پاسیبیلٹی آف فلائی جنریشن بھی زیادہ ہوتی ہے تو دوسرا جو سب سے پہلا تو ہو گیا جو ڈرافٹ کی ریکوئرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی کہ 300 سے لے کے 500 تک کی جو ڈرافٹ کی ریکوئرمنٹ ہے وہ اکیلے رنگ فریم کے اوپر دی نہیں جا سکتی یہ رنگ فریم ہے اس اکیلے رنگ فریم کے اوپر اتنا زیادہ ڈرافٹ جو کہ 300 سے لے کے 500 تک کا ہو وہ دیا نہیں جا سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیچ میں ایک ایڈیشنل پروسس کو انٹروڈیوز کر بایا جائے تاکہ ہاف اف دا بارڈن آف دا ڈرافٹ جو ہے وہ رنگ فریم کے اوپر آ جائے اور آلموسٹ ہاف اف دا بارڈن وہ رنگ فریم کے لیے رہ جائے اس طریقے سے ڈرافٹ کا جو بارڈن ہے جو اس قدر زیادہ ڈرافٹ ہے سلائیور کو یعن میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ دونوں مشینوں کے اوپر رنگ فریم کے اوپر اور رنگ فریم کے اوپر برابر تقسیم ہو جائے دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے سپیس ریکوئرمنٹ کہ کینز جو ہیں وہ رنگ فریم کو پریزنٹ کرنا بڑا مشکل ہے بڑا آن ایزی ہے اور اس کی ٹرانسپورٹ بھی ایزی نہیں ہے یہ رنگ فریم کے اوپر ہمیں روونگز انسٹال ہوئی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگر ان روونگز کی بجائے ہر سپنڈل کے لیے ہمیں ایک علیدہ سے کین رنگ فریم کے پیچھے پلیس کرنا ہو تو یہاں سے اس ایمج سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پوری کی پوری لائن جو ہے یہ سپنڈلز کی ہے ہر سپنڈل کے پیچھے جب ایک سلائیور کین ہم رکھیں گے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی زیادہ سپیس رنگ فریم کے اوپر یہ کینز لیں گے جو کہ بالکل بھی کونویلینٹ نہیں ہوگا تو یہ دو ڈراؤ بیکس ایسے ہیں ایک تو ڈرافٹ کا اور دوسرا سپیس ریکوئرمنٹ کا جس کی وجہ سے ایک ایڈیشنل جو سٹیپ ہے بیچ میں وہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور رووونگ پھر اپنی جگہ بناتی ہے تو ان دو چیزوں کی وجہ سے رووونگ کو کہا جاتا ہے کہ رووونگ is a necessary evil یعنی کہ یہ ایک بری چیز ہے ہم کرنا نہیں چاہتے سپننگ میلز کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی necessary ہے ضروری ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گنجیش رکھنی پڑتی ہے تو جب ہمیں رووونگ کی ضرورت ہے تو ہم رووونگ کو define کرتے ہیں define کرتے ہیں رووونگ ہے کیا رووونگ is a loosely twisted strand of fibers whose weight per unit length is made to allow a draft at the ring frame in the approximate range of fifteen to forty یعنی کہ رووونگ جو ہے یہ loosely twisted strand of fiber ہے جس کا weight per unit length اس طریقے سے ہم بنا لیتے ہیں جو کہ ring frame کے اوپر جا کے ہمیں صرف 15 سے لے کے 40 تک کا draft جو ہے ہمیں دینا پڑے اس سے پہلے ہمیں دیکھا کہ sliver کو یعن میں convert کرنے کے لیے 300 سے لے کے 500 تک کا draft دینا پڑتا ہے لیکن جب ہم رووونگ بنا لیتے ہیں تو رووونگ میں sliver کا weight per unit length ہم اس حد تک reduce کر دیتے ہیں کہ ring spinning frame کے اوپر جا کے ہمیں جو draft دینا پڑتا ہے وہ full 15 سے لے کے 40 تک کی کوئی range ہوتی ہے کیونکہ ring frame کے اوپر easily دی جا سکتی ہے رووونگ frame کے مختلف نام ہیں اس کو fly frame بھی کہا جاتا ہے flyer frame بھی کہا جاتا ہے simplex بھی کہا جاتا ہے اور speed frame بھی اسی کا نام ہے تو رووونگ frame سے پھر ہمارے objectives کیا ہیں رووونگ frame کو کون کون سے tasks کرنے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے drafting کہ جو thick saliva ہم رووونگ frame کو دیتے ہیں اس کی یہ drafting کرتا ہے اور drafting کے بعد weight per unit length saliva کا reduce ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ دوسرا اس کا کام ہے twist دینا یعنی کہ insert protective twist in order to hold the fibers together in the range of 0.5 to 1.5 tons per inch یعنی کہ رووونگ frame رووونگ کو ایک protective twist دیتا ہے جو کہ بہت کم لیول کا ہوتا ہے 0.5 سے لے کے 1.5 tons per inch کیوں اس لیے کہ رووونگ جو ہے وہ بہت thin set round of fibers ہوتا ہے اور بغیر twist کے وہ اپنی جو رووونگ کی شکل ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتا پھر اس کے بعد جو last objective ہے اس کا وہ ہے winding کہ ہمیں رووونگ کو ایک ایسے package کی شکل میں wind کرنا ہوتا ہے جو کہ نہ صرف یہ ہے کہ transport کے لیے easy ہو بلکہ اس کو store کرنا بھی easy ہو اور ring frame کے اوپر اس کو install کرنا بھی easy ہو کیونکہ جو draw frame کے slivers ہوتے ہیں sliver cans کی جو transport ہے floor کے اوپر وہ بھی difficult ہوتی ہے ان کو store کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ space چاہیے ہوتی ہے اور ان کو ring frame کے اوپر بھی ہم نے discuss کیا کہ install یا ان کے ring frame کے کریل area میں ان کو place نہیں کیا جا سکتا تو یہ سارے objectives rowing frame کے لینے کے لیے rowing frame جو sequence of operations اس میں جو perform ہوتی ہے اس کو اس cross sectional area میں دکھایا گیا ہے یہ rowing frame کا cross sectional area ہے جس کو ہم آگے جا کے detail میں discuss کریں گے ان مختلف zones کو سب سے پہلے یہاں آپ کو کریل zone کے اندر saliva can's نظر آ رہے ہیں number one saliva can's ہیں جو کہ draft them can's saliva ہیں اور یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو can's ہیں یہ multiple rose کے rose میں place کیا جاتے ہیں جیسے کہ یہاں real picture میں نظر آ رہا ہے یہ multiple rose اس لیے ہوتی ہیں کہ اتنی space ہوتی نہیں ہے rowing frame کے پیچھے کہ ہر spindle کے پیچھے ایک ہی row کے اندر can's کو arrange کر دیا جائے ان سے withdraw کا ہونے کے بعد saliva ان rollers کے ذریعے سے آگے move کیا جاتا ہے جو کہ drafting system کو present کیا جاتا ہے تو number three drafting system ہے drafting system میں required level کا draft دیا جاتا ہے required level کا draft دینے کے بعد یہاں سے material آگے transfer ہو جاتا ہے flyer کو تو flyer کے top سے لے کے drafting system تک کا جو region ہے جس کو number five سے represent کیا گیا ہے وہ ہے unsported length of the rowing یعنی کہ یہ rowing آپ کو نظر آ رہی ہے جو drafting system سے نکلنے کے بعد flyer کے top تک dotter line کی form میں ہے unsported اس لیے کہ اس rowing کے نیچے کوئی sport یا surface موجود نہیں ہے number six جو ہے وہ flyer ہے number seven bobbin drive ہے number eight rowing bobbin ہے یہ والی اور bobbin rail number nine اور ten lever تو اب ان سارے جو areas ہم اس cross section میں دکھائے گئے ہیں ان کی detail one by one ہم discuss کرتے ہیں سب سے پہلے creel کا area ہوتا ہے تو creel ابھی ہم نے دیکھا کہ creel area میں draw frame کے slivers multiple rows میں rowing frame کے پیچھے arrange کیا جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ transport rollers ہوتے ہیں جو draw frame sliver کو can سے ہم withdraw کرتے ہیں تو ان transport rollers کے ذریعے سے آگے drafting system کو transfer کیا جاتا ہے تو چونکہ جو draw frame کا sliver ہے یہ بڑا delicate set of fibers ہوتا ہے تو اس کو یہاں سے transfer کرنے کے لئے creel کا area بھی بڑا supportive ہونا چاہیے یعنی اس میں کسی قسم کا false draft نہیں آنا چاہیے کیونکہ creel سے نکلنے کے بعد drafting system جانے تک ایک longer distance ہوتا ہے جو sliver میں لینا ہوتا ہے تو اس longer distance میں possibility ہوتی ہے کہ کوئی false draft نہ آجائے تو false draft کیا ہوتا ہے false draft یہ ہوتا ہے کہ ایسا draft جو انوانٹڈ ہو جو planned نہ ہو جو چاہیے نہ ہو لیکن unwanted طریقے سے مٹیریل کے اندر آجائے یہ false draft یہ کیوں آسکتا ہے جیسا کہ جو سلائبر ہے وہ بھر سیٹر اینڈ آف فائبر ہوتا ہے یہ بغیر کسی قسم کے ٹویسٹ کے اس نے اپنی فارم مینٹن رکھی ہوتی ہے لیکن اتنی پاور اس میں نہیں ہوتی کہ اگر اس کے اوپر اپلائی کی جائے تو اس میں فائبر سلی پج نہ ہو اور کسی قسم کا ڈراف نہ آئے تو اس کریل ایریے میں اس کی ایک پراپٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو سلائبر یہاں سے ویڈرا ہو اس کو بغیر کسی قسم کے فارس ڈرافٹ کے انٹرو ڈیوز جو ٹرانسپورٹ رولرز ہیں ان کی جو ڈرائی ہوتی ہے وہ بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے کیونکہ ڈرائی میں اگر ویڈییشن ہوگی تو اس سے ان کی تینشن میں بھی ویڈیشن آئے گی اور اس سے وہ تینشن ویڈیشن پھر اس میں فالس ڈرافٹ انٹرو روڈیوز کروائے گی کریل زون کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ زون ہے وہ ہے ڈرافٹنگ زون جیسا کہ ہمیں مختلف قسم کے ڈرافٹنگ سسٹم کا پتہ ہے مختلف قسم کے ڈرافٹنگ سسٹم امام ایک اور لیکچر میں پیچھے کبر کر رہے ہیں تو رووڈنگ فریم کے اوپر 3 بائی 3 درافٹنگ سسٹم بھی ہو سکتا ہے جو کہ زیادہ تر یہی یوز کیا جاتا ہے جس میں 3 پیر آف رولرز ہوتے ہیں لیکن 4 بائی 4 سسٹم بھی یوز کیا جاتا ہے تو اگر تو مشین کے اوپر درافٹ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو تو 4 بائی 4 سسٹم یوز تو تین درافٹنگ زون ہونے کی وجہ سے جو فائنل زون ہوگا اس میں جو درافٹ ہے اس کی رینج کم بھی کی جا سکتی ہے جس سے روہنگ کی جو ہیرین ایسے وہ بھی کم ہوگی اور ایک اور درافٹنگ زون کے بڑھ جانے سے درافٹ جو میکسیمم درافٹ کی لیمٹ ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو روہنگ فریم کے اوپر جو درافٹ کی لیمٹ ہے وہ فائیو سے لے کے ٹونٹی یا ٹونٹی ٹو تک کا درافٹ روہنگ فریم کے اوپر ہم دے سکتے ہیں جو بریک درافٹ ہے بریک درافٹ جو وہ ون پائنٹ 05 سے لے کے 1.15 تک ہو سکتا ہے یا میکسیم 1.3 تک ہو سکتا ہے تو اگر زیادہ کمپریسٹ کارٹن ہو یا زیادہ کمپریسٹ سلائیور ہو جیسا کہ آج کل کے ہائی پروڈکشن دراف ریمز میں آتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا بریک درافٹ ہے اس کی وائر لیول پہ رکھا جا سکتا ہے یا پھر سنتھیٹک فائبر کے لیے جو بریک درافٹ ہے وائر لیول پہ رکھا جاتا ہے دوسرا جو فیچر ہم یہاں درافٹنگ سسٹم میں نظر آرہا ہے وہ اپرن سسٹم تو جو میڈل رولرز ہیں ان کے اوپر ہمیں ایک اپرن نظر آرہا ہے جو کہ باٹم رولر پہ بھی ہے جو کہ لانگر ہے اور ٹاپ رولر پہ بھی ہے جو ریلیٹیبل شورٹ ہے تو رووینگ فریم کے اوپر جو درافٹنگ سسٹم اس میں دبل اپرن سسٹم کیا جاتا ہے کیونکہ فائبرز کو گائیڈ کرنا ہوتا کیونکہ یہ فرنٹ رولرز ہیں یہ بڑی ہائی سپیڈ کے اوپر روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ فائبرز کو اس کے ٹرانسپور میں ایک گائیڈنس دینی ہوتی ہے جو فلوٹنگ فائبرز ہیں ان کو پراپرلی گائیڈ کر کے جو فرنٹ رولرز ہیں ان کی نپ میں لائے جا سکے تو یہ جو فائبر گائیڈنس ہے اس کے لئے اپرن سسٹم یوز کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فائبرز کو جتنا پوسیبل ہو اتنا ان فرنٹ رولرز کی نپ کے پاس تک سیفلی ٹرانسپور کیا جا سکے دوسرا یہ ٹاپ رولرز جو ہوتے ہیں یہ باٹم رولرز کے اگینسٹ پریس کیا جاتے ہیں ان کو جو پریس مختلف ریکنسی کیا جا سکتا ہے لیکن آج کل جو دو سسٹم زیادہ یوز ہوتے ہیں سپرنگ سسٹم یا نیومیٹک سسٹم سپرنگ سسٹم میں یہاں پہ سپرنگ ہوتے ہیں جو پریشر پلائی کرتے ہیں جبکہ نیومیٹک سسٹم میں نیومیٹک طریقے سے جو ہے وہ فورس اپلائی کی جاتی ہے اور ٹاپ رولرز کو باٹم رولرز کی سرفس کے اگینسٹ پریس کیا جاتا ہے تو درافٹنگ سسٹم کے اندر جو ہمارے پاس اپرن ہے اپرن 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 ہوتا ہے باٹم اپرن جائے وہ لینگ میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے بان ایم کی تھکرس ہوتی ہے ربر کے ہو سکتے ہیں لیدر کے ہو سکتے ہیں یہ جو ٹاپ اپرن ہیں ان کو ایک ٹینشن ڈیوائس کے ذریعے سے ان کو ٹینشن دی جاتی ہے یہ ٹینشن ڈیوائس نمبر فور یہاں پہ ایمج میں نظر آ رہی ہے اور جو باٹم اپرن ہے وہ رن اوبر گائیڈ بار تو یہ گائیڈ بار کے ذریعے سے یہ گائیڈ بار کو نوز بار بھی کہتے ہیں اور یہ اتنا اس کو فرن رولر کی نپ کے پاس آنا چاہیے اس کی جو گائیڈ لینگت ہے جو یہاں پہ لینگت اے ہے وہ اکارڈن ٹو سٹیپ لینگت آگ فائبر جو ہے وہ اڈجسٹ کی جاتی ہے یعنی کہ جتنا فائبر کی لینگت زیادہ ہوگی اتنی لینگت زیادہ رکھی جائے گی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے چونکہ ان کا مقصد یہ ہے جو ایج ہے وہ فرانٹ ہولر کی نپ بلکل پاس رکھا جاتا ہے تاکہ اس زون میں چونکہ یہ مین ڈرافٹنگ زون ہوتا ہے جس میں فرانٹ ہولر بڑی ہائی آرپی ایم کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں تو کسی قسم کی فلیکٹویشن سے بچنے کے لیے جو فائبر ہیں ان کو ایک گائیڈ پات دیا جاتا ہے اپرنس کے بعد ہمارے پاس ڈرافٹنگ سسٹم کے اندر ہی ایک کنڈینسر ہوتا ہے کنڈینسر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کنڈینسر جو ہے اس میں سے جب سلائیور پاس کرتا ہے تو سلائیور تھوڑا کنڈینس ہو جاتا ہے کنڈینس ہونے سے مراد یہ کہ سلائیور جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا جو سپریڈ ہے اس کو کنڈینسر میں سے سلائیور کو نہ گزارا جائے تو درافٹنگ سسٹم میں سے پاس کرتے ہوئے سلائیور ہے اس کا سپریڈ زیادہ ہو اور زیادہ سپریڈ ہونے کی وجہ سے سپلائی فلائی بھی زیادہ جنریٹ ہوتی ہے اور مٹیریل کے اندر فائبر کے سٹر اندر ہیری نیس بھی زیادہ ہوتی ہے تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کنڈینسر کا مقصد ہوتا ہے کہ جو فائبر کا درافٹنگ سسٹم کے اندر سپریڈ ڈاوٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور دوسرا جو رووین کی ہیری نیس ہے اور فلائی کا جو جنریشن ہے اس کو کم کیا جا سکے یہ ایک جو کنڈینسر ہے وہ بیک پیئر آف رولرز کے پیچھے ہوتا ہے اور یہ ٹرائیورس موشن سپریٹس تابیر یونی فارم اس میں چونکہ جو باٹم رولر ہیں ہم نے جب ڈرافٹنگ سسٹم سٹڈی کیا تھا تو اس میں ڈسکس کیا تھا جو باٹم رولر ہوتے ہیں وہ سٹیل کے بنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ان کی سرفس ہوتی ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے فلوٹس ہو سکتے ہیں اور جو ٹاپ رولرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ربر کی کوٹنگ ہوتی ہے ایک ہی جگہ سے فائبر بار بار گزریں گے تو اس کی جو ربر کی جو ویر ہے وہ ایک ہی جگہ سے بار بار ہوگی لیکن اس کو یونی فارم سپریٹ کرنے کے لیے اس ویر کو یونی فارم سپریٹ کرنے کے لیے یہ جو کنڈینسر ہے اس کو ایک ٹریورس موشن یہ ٹریورس بار کے اوپر اس کو فکس کیا جاتا ہے اور اس ٹریورس کی وجہ سے جو سلائیور ہے وہ درافٹنگ سسٹم درافٹنگ جو رولر ہیں ان کی پوری سرفس کے اوپر یونی فارم لی ویر اس کی اس کا پیسج ہوتا ہے اور اس کی جو ویر ہوتی ہے وہ ٹاپ مقصد یہ صرف بیک پیئر آف رولر کے پیچھے نہیں ہوتا بلکہ یہ میڈل پیئر آف رولر کے پیچھے بھی ہوتا ہے اور ہر جگہ پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سپریڈ کو کنٹرول کیا جائے اور جو ٹاپ رولر کے سرفس کی جو ویر ہے اس کو آور میڈل پیئر آف رولر کے پیچھے اور فرنٹ پیئر آف رولر کے پیچھے ہوتا ہے لیکن ہر جگہ پر اس کا سائز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ جو فائبر کا سائز بھی بدل رہا ہے تو فائبر کا جو والیوم ہے اس کی مناسبت سے سائز سیلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ٹاپ اپرنز ہوتے ہیں وہ چونکہ باٹم اپرنز اپرنز کے اگینسٹ ان کو پریس کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان سے فائبر کا سٹرینٹ پاس کرنا ہوتا ہے تو ان ٹاپ اپرنز اور باٹم اپرنز کے درمیان ایک سپیسر استعمال ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ سپیسر جو ہے وہ فائبر کے سٹرینٹ کے لیے ایک سیف پیسج کے لیے ہوتا ہے اور اس کا سائز بھی پھر اکارڈن تو والیم آف اس سٹرینٹ یعنی کہ والیم آف دس سٹرینٹ سے مراد یہ کہ جتنا فائبر کا والیم ہوگا جتنی جس قدر فائنر یا کوئرسر روگی ہوگی اسی حساب سے اس کا سائز سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو آج کے لیسن میں ہم یہی پہ اس کو فینش کرتے ہیں نیکسٹ جو ریمیننگ ہمارے ٹاپکس ہیں روگن فرین کے حوالے سے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں کور کریں گے